اسلام علیکم اسادسہ حضرات میرے ہاتھ میں آپ کو یہ کیوں نظر آ رہا ہے ہم اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اس کو کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں ان رنگوں کو ملا کر ہم ایک رنگ بناتے ہیں سب جانتے ہیں یہ کھیل ہے آج ہم بات کریں گے خیل اور مقابلے مضمون خیلے کرے سیکھے میں سبق خیل اور مقابلے کی ہم خیلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ خیل ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے خیلوں کے ذریعے ہی ہماری ذہنی سماجی اور جسمانی ترقی ہوتی ہے نئی تعلیمی پولیسی کے تحت بچوں میں نہ صرف ذہنی اور علمی ترقی ہونا ضروری ہے بلکہ جسمانی ثقافتی جمالیتی جذباتی اور سماجی ترقی ہونا بھی لازمی ہے تو مختلف خیلوں کے ذریعے جیسے کہ اندرونی خیل بیرونی خیل بہت سے خیل ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں ان خیلوں کے ذریعے بچوں کی جسمانی ترقی کیسے ہوگی یہ اس سبق کے ذریعے ہم سیکھیں گے سبق کا نام ہے خیل اور مقابلے بہت بہت شکریہ